محمد ہوا نسلی و نسلیم و علی رسول نبی کریم الامین اما بعد معزز ناظرین و سامنہیں حضرتِ تاجدارِ حلعتا مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا کررم اللہ وجہہُ الکریم کا ایک فرمان ہے نحج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر ایک سو پچیس آپ نے رشاہ فرمایا وَسَيَحَ لِكُفِيَ سِنْفَان اور ان قریب میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے وہ دو گروہ قوم سے ہیں جو ہلاک ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے جن کا مقدر جہنم کی آگ بنے گی رشاہت فرمایا پہلا گروہ محبن مفرطن یا ذہبو بحل حبو الہ غیر الحق پہلا وہ گروہ جو محبت میں حادثیں بڑا ہوگا اتنی محبت اتنی محبت کہ اس کو یہ محبت راہِ حق سے ہٹا دے گی حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا سے محبت میں اضافہ اس قدر ہو جائے گا جو قرآن و سنت نے نہیں کہا وہ اپنی طرف سے ان کو عزاز دینا شروع کر دے گا میری محبت اسے راہِ حق سے ہٹا دے گی حتیٰ کہ حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا کے بارے میں وہ کچھ کہے گا جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں انہیں خدا کہہ دے گا یا کہہ دے گا کہ خدا ان کے اندر غلول کر گیا یا اماموں کی محبت اس قدر وہ کرے گا کہ صحابہ اکرام کی وہ نفعی کر دے گا صحابہ اکرام کو وہ کافر اور مرتض کہہ دیں گے جبکہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید جو راہِ حق ہے اس کے اندر ہے کہ ہر صحابی سے اللہ رب العالمین نے حسنہ کا وعدہ کیا لیکن وہ اس کو نہیں مانیں گے اپنی طرح سے وہ غلط تشریحات کرتے کرتے دارہِ حق سے نکل جائیں گے اور دوسرا گروہ فرمایا جو میری وجہ سے حلاق ہو جائے گا مبغدن مفرتن یا جہابو بہل بغضو الہ غیر الحق حادثیں بڑھ کے نفرت کرنے والا بغض رکھنے والا کہ یہ بغض اسے راہِ حق سے ہٹا دے گا حضرت علی المرتضی شہر خدا سے بغض رکھنے والے وہ بغض اسے مجبور کرے گا حضرت علی المرتضی شہر خدا پر فتوہِ تکفیر لگانے میں جس طرح خارجیوں نے لگایا یا وہ گانیاں دیں گے یا وہ تان کریں گے یا آپ کی وہ خلافت کو جو ہے وہ ناکس کہیں گے یا جس طرح آج مجودہ کئی ایسے ناس بھی ہیں کہ جو نعرہِ حیدری سے ان کی جان نکل جاتی ہے حضرت علی المرتضی شہر خدا کا تذکرہ کرو تو وہ شیعہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ مشرق ہو گیا شیعہ ہو گیا رافضی ہو گیا حضرت امام الشافی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو بھی شیعہ ہونے کتانہ دیا گیا امام آزم ابو حلیفہ حضرت امام مالک امام احمد بن حنبل یہ وہ لوگ تھے جو محبت علی کی پدائش پہ بنو امیہ اور بنو عباس کے خلافہ کے ہاتھوں جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ مارے گئے ان کو زبا کیا گیا ان کو زہر کے پیالے دیئے گئے ان کی رسوائی کی گئی اور پاکستان اور برون پاکستان کے یہ ایسے اناثر ہیں جنہوں نے بقاعدہ یزید کی فیور پہ کتابیں لکھی خلافت معاویہ و یزید کتاب لکھی جس میں یزید کو رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کہا گیا محمود آمد عباسی نے اس کتاب کے اندر یزید کو اصحاب رسول کی صفح میں شامل کیا اور رضی امام علی مقام امام غسین صبت رسول نواسہ رسول جگرگوشہ بطول علیہ السلام کو جو ہے وہ صحابیت کی صفح سے نکال کے تابعین کی صفح میں شمار کیا علیہ عزب اللہ تعالیٰ تاکہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ بناو سگار کر کے امت کے آگے جو ہے وہ دھوک جھول دی جائے اور انہیں حق کا پتہ ہی نہ چلے فرمایا حضرت علی المرتضی شرح خدا نے فرمایا ایک وہ طبقہ جو میری محبت میں حد سے بڑھ جائے گا وہ بھی راہ حق سے ہٹے گا دوسرا جو میرے بغض میں حد سے بڑھے گا راہ حق سے ہٹے گا فرمایا سیح علی کو یہ دونوں حلاق ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے بربادی ان کا جہنم ہوگی اب آگے ارشاء فرمایا وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا نَمَتُ الْأَوْسَتُوْ فَلْزَمُوْحُوْ فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر سب سے افضل سب سے بہترین ان کی حالت ہوگی جو موتدل رہیں گے نہ محبت میں حد سے بڑھنے والے نہ بغض رکھنے والے درمیانی حالت میں فرمایا فَلْزَمُوْحُوْ ان کو مضبوطی سے تھام لو ان درمیانوں کو تو جو نہ حضرت علی مرتضی شروع خدا اور آپ کی آل اولاد سے بغض رکھیں اور نہ ہی وہ وہ محبت سے حد سے بڑھ کے قرآن مجید فرقان حمید کی آیاتِ بینات کی نفی کرتے چلے جائیں کہ وہ صحابہ کو گالیاں نکالیں جنابی ابو بکڑ و عمر عثمان کو گالیاں نکالیں صحابہ پہ تبرہ کریں انہیں لانتان کریں وَلِزَمُسَّوَادَ الْعَظَمُ ارشاہ فرمایا بڑی جماعت کے ساتھ جو ہے چپٹے رہنا بڑی جماعت کے ساتھ یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت مولا مشکل کو شاہ علی شعر خدا تاریخ اٹھا کے دیکھیں دور صحابہ سے لے کے آج تک بڑی جماعت شیعہ و سنی کی تفریق میں سنی کسرت میں رہے اور کسرت میں ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ کسرت میں رہیں گے انہیں میں اولیاء آئے انہیں میں صالحین آئے انہیں میں وہ صالحینیں بندگانِ خدا ہیں کہ جن کے پاس شیعہ اور سنی دونوں جا کر جو ہے وہ ان کی قبور کی ان کی بارگاہوں کی ان کے مزارات کی حاضر ہی دیتے ہیں حضور داتا گنڈی بخش علی اڈویری حضرت بابا فرید الدین گنڈی شکر خادہ مہین الدین چشتی اڈویری حضرت خادہ کتب اکتاب خادہ کتب الدین مختیار کاکی حضرت نصیر الدین چراغ دیلوی حضرت جنید بغدادی حضور الشیخ غفظ العظم سید عبدالقادر جیلانی حضرت خادہ حسن بسری حضرت سخی شہباز کلندر حضرت سخی سرور حضرت عبداللہ شاہ غازی یہ وہ سارا طبقہ ہے جو اہل سنت رہا اور اکبر بادشاہ جہانگیر بادشاہ کے آنے سے پہلے ہندوستان کے اندر ٹوٹلی جتنے بھی تھے وہ سب اہل سنت تھے ایک میرافزی نہیں تھا اور نہ ایک ناس بھی تھا نہ کوئی خارجی تھا نہ کوئی جماعت کے ساتھ چمتے رہو کہ بے شک اللہ کی تعیید کا جو ہاتھ ہے دست قدرت جو ہے وہ جماعت کے اوپر ہے اہل سنت بڑی جماعت بڑا گروہ دوارے سعابہ سے لے کے آج تارگرہ شاد و ناظر پوری دنیا میں رافزی رہے ہیں اور شاد و ناظر پوری دنیا میں ناصر ہی رہے ہیں اہل سنت کا گروہ تمام جتنے بڑے بڑے محدثین اہل سنت گزرے ہیں ایہاکم والفرقہ ارشاہ فرمایا یعنی جماعت سے جدا ہونے سے بڑھ جانا جماعت کے ساتھ ہی چمٹے رہنا فَإِنِ الشَّادَ مِنَ النَّاسِ لِشْشَيْطَان جو لوگوں سے جدا ہو جاتا ہے وہ شیطان کے لیے رہ جاتا ہے شیطان اسے پھیر کے لے جاتا ہے اپنے پاس جو بڑی جماعت کو چھوڑ دے لوگوں کو چھوڑ دے جو علماء اور محققین کو چھوڑ دے شیطان اسے اپنے راہ میں لے جاتا ہے شیطان اس کو راہ حق سے ہٹا کے صحابہ اکرام کا بغض بھی دے دیتا ہے اہل البیت کا بغض بھی دے دیتا ہے شاہ فرمایا جس طرح ریوڑ سے بچڑو ہی جو پکے ہی ہوتی ہے وہ صرف بھیڑیے کے لیے رہ جاتی ہے اسی طرح جو اہل سنت سے اور جماعت سے ہٹ جاتے ہیں پھر وہ شیطان کے لیے رہ جاتے ہیں آگے حضرت مولا علی فرماتے خبردار جو فرقہ پرستی کی دعوت دے گا تم دیکھو کہ وہ فرقہ پرستی کی دعوت دے رہے اہل سنت سے ہٹمے کی دعوت دے رہے سواد آدم سے ہٹ جانے کی جماعت سے ہٹ جانے کی وہ اپنی ایک نئی تحقیق پیش کرتا ہے جبکہ پوری امت مسلمہ کی تحقیق ایک طرف ہوتی ہے یہ جماعی امت ایک طرف ہوتا ہے وہ اپنا ایک نیا مسئلہ گھڑ کے پیش کر دیتا ہے فرمایا فاکتنو ہو اسے قتل کر دو اسے قتل کر دو کیوں امت میں وہ فرقہ پرستی کو ہوا دے رہا ہے کیوں وہ نیا مسئلہ کر رہا ہے جبکہ حضرت مولا ایک کائناشر یزدہ نے جناب ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی امام حسن نے پڑھی امام حسین نے پڑھی عبداللہ ابن عباس نے پڑھی حضرت ابو ذر غفاری نے پڑھی پوری امت کے جتنے آئین ماں گزر ان کو خلفائی راشدین کہتے ہیں اور یہ آگے یا نیا حسن اللہ یاری جیسا جو ان کو تکفیر کر رہا ہے کیا مولا علی نے دو سال اور آگے تین ماہ تک ایک کافر کے پیچھے نمازیں پڑھی جناب فاروق عاظم ساڑھے دس سال حکومت اگر وہ کافر تھے بقول حسن اللہ یاری تو کیا کافر کے پیچھے ساڑھے دس سال تک نمازیں پڑھی مولا ایک کائنات نے بارہ سال حکومت کی جنابے سینا عثمان غنیل ہے بارہ سال مولا ایک کائنات نے ان کے پیچھے نمازیں ادا دی کیا کافر کے پیچھے نمازیں ادا کی پچی سال کا عرصہ بنتا ہے پونے پچی سال کیا پونے پچی سال مولا علی نے اپنی نمازیں برباد کر دی کیونکہ کافر کے پیچھے نماز ہوتی ہے یہ مسئلہ حلہ صلی اللہ یاری اس کو حل کرے کیا کافر امام ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے مولا ایک کائنات شریع ازدہ مسجد نوی میں جماعت کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں ادا کریں کیا کافر سمجھ کے ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے اور کونے پچیس سال کی نمازیں برباد کر دی جبکہ علی المرتضی خیر خدا تو وہ علی ہے کہ جو ایک نماز قضا ہو جائے تو آنکھوں سے آنسوں بہنے شروع ہو جاتے ہیں آقے کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی روئے کیوں کہا یا رسول اللہ اثر قضا ہو گئی تو آقے کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اثر بھی قضا نہیں ہونے دی دعا مانگی اللہم اِنَّا عَلِيًّا فِي تَعْتِكَ وَتَعْتِ رَسُولِكَ فَرْدُدْ إِلَيْهِ شَمْسِ اے اللہ علی تیری اطاعت میں تا تیرے رسول کی اطاعت میں تا اس کے لیے سورہ کو واپس پلٹ دے سورہ مقام اثر میں آیا مولئے کائناش علیہ السلام نے نماز اثر کو ادا کیا وہ ایک نماز قضا نہ کریں وہ نے پچیس سال وہ نمازیں برباد کر دی کیا یہ میسیج دینا چاہتے ہو پیغام دینا چاہتے ہو جبکہ ایک بندے کی نماز چھوڑ جائے اس کا جو بلاہ ہے بے نمازی کا بلکہ بے نمازی کو اور نمازی کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ قفر اور اسلام کا کیا گیا نماز قفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے جن کی نمازوں کے بارے میں رب قدید نے فرمایا جن کی شان و عظمت میں یہ آیت اتری کیا وہ پونے پچیس سال اپنی نمازوں کو برباد کرتے رہے